پروگرام گفتگو میں آپ کا خیر مقدم اس وقت ہمارے ساتھ جمع کشمیر کے خداور اور سینئر لیڈر جناب فاروق عبداللہ صاحب تشریف فرما ہے وہاں کے ڈی سی سی چناؤں کے بعد ہم آج ان سے گفتگو کر رہے ہیں جاک صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم آپ نے ہم زہمت کی اور مصروفیت کے باوجود ہم وقت نکالا جاک صاحب یہ جو چناؤں نتائج آئے ہیں ڈی سی سی کے وہ بڑے چوکانے والے ہیں دیلی میں ایسی خبریں تھیں کہ گپکار الائنس کا صفایہ ہونے جا رہا ہے لیکن جب نتائج آئے تو بلکل ہی بلکل ریزرز بلکل فرق تھے کیا بات ہے یہ کیا ہوا کشمیر میں یہ کون سا جادو تھا دیلی میں ان کی آج ہی سوچ نہیں ہے دیلی میں پہلے بھی یہ سوچ تھی کہ نیچرل کانفرنس غائب ہو گئی ہے اور آپ ان کی سوچتے ہیں کہ گپکار الائنس جو ہے یہ بھی غائب ہو گئی ہے مگر لوگوں نے دکھا دیا کہ ہم زندہ ہیں اور انشاءاللہ آگے چلنے والے ہیں یہ نتائج کے سیاسی معنی کیا ہے دیکھئے سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو انہوں نے ایک غلط قانونی کاروائی کی ہے پانچ اگست دو ہزار انیس کو لوگوں نے اسے رد کر دیا اس الیکشن نے تو صاف دکھا دیا ہے کہ لوگوں نے اس کو منظور نہیں ہمارے لوگ نہیں جا سکے ہمارے کینڈیٹس کو بند کر دیا تھا وہ کنویسی نہیں کر سکتے تھے ان کے منطری بھی آئے ان کے سارے لوگ گھومتے رہے مگر آخرکار آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے انہیں رد کر دیا ان نے بہت پیسہ کھرچایا ہر طریقے سے وہ ریڈیو ہو ٹیلی ویجن ہو جہاں جہاں دیکھئے افسروں کا استعمال کیا مگر اللہ کا کرم ہے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح بخشی یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نتائج ہیں وہ آرٹیکل 370 حکومت نے جو ختم کیا ہے اس کے خلاف ایک غصہ ہے اور اس کے خلاف ایک ویلی نے اس کو رد کر دیا مہدی حکومت کے فیصلے کو رد کیا ہے بلکہ جمہوں میں بھی اچھا جمہوں میں کیسے یہاں ویلی میں وہ بھی ایک چیٹ ہماری مہربانی سے کیونکہ ہمارا کینڈیٹ جو ہے اس کو رد کر دیا وہاں دوسرے دو بھی جو آئے ہیں ان کا میں ہنی کچھ کہوں گا ابھی مگر میں آپ سے ایک کہنا چاہتا ہوں کہ 35 تو ہمارے جمہوں سے آئے ہیں 35 تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں ہم تو سکتے ہیں اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا کہ لڈاک ہمارے ساتھ ہوتا تو وہاں بھی ہم ان کو نتیجہ دکھا دیتے ہیں تو یعنی کشمیر میں بہت کیا کشمیر اور جمہوں دونوں جگہوں پر کیا بہت غصہ ہے حکومت کی پالیسیز سے 370 کی جس طرح سے رد کیا اس کے خلاف کیا ہے یہ ورڈکٹ اس کے خلاف ایک اظہار ہے؟ بلکل ان کے اس جو ان کا ارادہ تھا اس کے ٹوکلی خلاف ہے جو انہیں نے کیا ہے پانچ اگست کو پچھے سال اس کے خلاف بھی ہے اس میں کوئی شک تو ہے نہیں؟ آپ ان پانچ اگست کو جب یہ لگایا گیا تو اس رات میں آپ کو گرفتار کر دیا گیا تھا اور اس وقت جمہوں کشمیر میں کوئی ایسی صورتحال نہیں دکھائی دیتی کہ جس میں ڈاکٹر عزللہ کے لیے کوئی بڑی نردی ہو بلکہ آپ نے ایک انٹریو میں یہ کہا بھی تھا کہ اس وقت لوگ مجھ سے بھی خفا تھے لیکن چند مہینوں کے اندر صورتحال ملکل بدل گئی ہے اس وقت ڈاکٹر عبداللہ کی پارٹی نیشنل کانفرنس سب سے بڑی پارٹی بھرتے آئی ہے یہ اتنی بڑی تبدیلی چند مہینوں کے اندر کیسے ممکن ہیں؟ دیکھیں لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کے جو ان سے چھینہ گیا ہے اس کو واپس لاسکتی ہے تو وہ یہ جماعت ہے جو کر سکتی ہے اور ان کو پورا بھروسہ ہے اس بات پر کہ یہ جو میں نے ایک پورا الائنس کی ہے کہ یہ ان کی اس تقدیر کو بدلا سکتی ہے اور ان کا جو ہے سر بلند کر سکتی ہے اس لئے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے یعنی اس مشکل کے وقت کی گھڑی میں کشمیر میں خاص طور سے اور جمہوں کے بھی بہت بڑے علاقوں میں لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو اپنا کو ہی اپنا اعتماد دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل یہی سے حل ہو سکتے ہیں جی جی اب صورتحال یہ ہے کہ کلیر مجورٹی تو ہے نہیں آپ کن پارٹیز کے ساتھ مل کے کام کرنا کا ارادہ ہے کیا صورتحال ہے اب آگے کیسے بڑھیں گے آپ کو دیکھیں ہم لوگوں نے جس مقصد سے اس کو شروع کیا ہے جس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ضروری ہے وہ کیا ہے کیا مقصد تھا اور کیا مقصد تھا ہم یہ مشکلات حل کر سکیں جی تو کن پارٹیز کا گپکار کیا کانگریس اور دوسری پارٹیز کے ساتھ جانے کے ارادہ تو ہم لوگ ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو یہ جو حکومت چل رہی ہے جس طرح یہ ڈیوائیڈ کر رہی ہے ملک کو مذہبی طریقے سے اور ہر طریقے سے یہ اس ملک کے کانسٹیوشن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے لئے ہم سب اکٹے ہو گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کشمیر کے باہر بھی کیا جمہو کشمیر کے باہر بھی اس مسئلے میں دوسری پارٹیوں کے ساتھ آپ نے کہا کہ کانسٹیوشن کو ختم کرنے کی کوشش ہے جی ہم لوگ ہیں ابھی دیکھیں فارمز کا پروٹیسٹ ہے اس میں بھی ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں ایک دم سے وائس سے کوئی ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکے کوئی بات نہیں کر سکے کیونکہ بروٹ مجارٹی ہے جیسے ان نے تین سو ستھر کو ختم کیا بروٹ مجارٹی سے کوئی ڈسکشن نہیں کچھ نہیں اسی طرح ان نے فارمز کی بل کو بھی لایا آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم پہ تو ان نے پولیس فوج اور سب دوا کے رکھا ہم لوگوں کو جیل رکھا ان کو دوا نہیں سک رہے ہیں تو اب کشمیر میں کیا پلان ہے آپ لوگوں کا یہ لڑائی آپ کی جو ہے اس کو آگے کیسے بڑھائیں گے ہم لوگ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کی بربریت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے کیونکہ مدی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے اگر ہم نیکی پہ ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا ضرور کرے گا جمعوں میں کیا صورتحال ہے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں وہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ مجارٹی میں ہیں کیا صورتحال ہے جمعوں میں جمعوں میں بھی ہم نے اچھا کیا ہے جمعوں کے لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ جو یہ نینہوں نے قانون اُرادی ہیں ان کا اثر ان پہ کیا ہے ان کی نوکریاں چلی گئیں ان کا زمین چلی جائے گی سب کچھ چلا جائے گا اور جو ان کا غصہ وہ ختم ہو جائے گا جمعوں میں میں غصہ ہے یہاں جمہوں میں لوگوں میں ضرور یہ ہے یہ ہے نہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ آئے تھے پچھلے الیکشن میں کامیابی لے کر وہ اب ہو سکے گی ان سے لیکن ایک چیز یہ بھی دکھائی دے رہی ہے کہ کشمیر میں بھی جمہوں کشمیر میں بھی ان کو بھی کافی سیٹیں ملی ہیں یہ نمبر ٹو پوزیشن میں امرج کر کے آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا ہے اگر یہ تین سیٹیں لے کے نمبر ٹو پہ ہیں تو اللہ ہی رہم کرے اچھا کل تین سیٹیں ہیں ابھی تک ہمارے دلوں پہ ان کا اثر کبھی نہیں پڑے گا جب تک یہ انسانوں کو مذہبی بھیدباؤ کریں گے اب تو یہ ہی نہیں بلکہ مسلمانوں میں بھی ایک توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے شیعہ اور سنی اور انشاءاللہ پھر آگے یہ کریں گے یہ بریل بھی ہے اور یہ دیو بندی ہے تو یہ چیزیں کرنے کی کوشش کرنا ہے یہ مگر انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ کامیاب ہوں گے لیکن ابھی تک تو میں جمہو کشمیر کے بارے میں نہیں لیکن میں باہر پر کی بات بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کے دوسرے حصوں میں ان کی یہ ڈیوائیڈ ڈرول امریزوں والی حکومت کی پالیسی کا کافی حد تک کامیاب ہے یہ ملک کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گیا تو ہے ان کا ارادہ تو وہ ہے مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کا ارادہ کامیاب ہوگا وقتی یہ دیکھتا ہے کامیابی مگر انشاءاللہ یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ یہ آئے کس کتنے ووٹ سے آئیے پاور میں دلی میں 36% ووٹ سے جی تو اب یہ کہیں کہ 36% پر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں ہوگا آخر کامیابی وطن اٹھے گا اور یہ جاگے گا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ پورا اس وطن کو بربادی کی طرف لے جائے گا یہ وطن بربادی کی طرف سیاست لے جا رہی ہے تو یہ لڑائی جمہو کشمیری نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی ایک لڑائی بنتی جا رہی ہے تو ہماری لڑائی نہیں ہے ہم تو ایک حصہ ہیں اس لڑائی کا آپ اکیلے نہیں ہے اس میں ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تو اب اس کو ہندوستان کی سطح کے اوپر جیسے آپ نے ایک گپکار الائنس بنایا اور وہاں پہ ان کی ارادوں کو ناکام کیا اسی طرح ہندوستان کی سطح کے اوپر کیا ہو رہا چاہیے انشاءاللہ اس میں بھی ہم لوگ پیشکش کر رہے ہیں اس میں بھی دوسری مرکز کی جو جماعتیں ہیں جو ہندوستان کی جماعتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں تو یہ صرف جمہو کشمیر کی جماعت نہیں ہے اس میں تو باقی جماعتیں بھی ہیں جن کو ہمارے ساتھ ہمدردیاں ہیں وہ تامر لادو کی ہو وہ بنگول کی ہو وہ ہندوستان کی دوسری جماعتیں ہوں وہ ہیں ساتھ اس میں کوئی شک تو ہے نہیں یعنی آپ اکیلے نہیں ہیں اس لڑائی میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اکیلے اس لڑائی میں نہیں ہیں نہیں ہے سوال ہی نہیں ہے اللہ تعالی خود بخود ہی ایسی چیزیں پیدا کر رہا ہے جسے کہ سارے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں وہ ایک بڑے محاذ کے لئے لڑ رہے ہیں اب تین سے ستر کے ریسٹوریشن کے لیے اب آپ کا دوسرا سٹپ کیا ہوگا انشاءاللہ ابھی تو اس مرحلے سے نکلے ہیں آگے بھی چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ اس کو اور مضبوط کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے اور بھول جائیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ اس پہ چلتے رہیں گے کشمیر کے عوام میں ان نتائش کے اوپر کیا ردیہ مل رہا کیسی کیا موٹ کیسا ہے ویلی کا خاص طور سے دیکھئے دباؤ ہر طرف ہے آج جو جیت کے آئے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں ان کے لیے کس طرح دوڑا جا رہا ہے سرکار استعمال ہو رہی ہے اب آپ دیکھئے جہاں ہمارے وزیراعظم بات کر رہا ہے پانچ جی کی یہاں پہ چار جی بھی نہیں ہے دو جی پہ ہم لوگ زندہ رہ رہے ہیں ہمارے بچے جو تعلیم آج ان کو ایک فاسٹ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے نہیں دیا جا رہا ہے بار بار یہی کہا جاتا ہے آگے بڑھا جائے گا آگے دیکھا جائے گا مجھے یہ بتائیے کیا ملٹنسی سے اس سے بند ہو جائے گی اس کو بند کرنے سے کیسے ہوگا جب تک یہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش نہیں کریں گے اور جبر اور زور سے نہیں کریں گے فوج اور طاقت سے نہیں کریں گے تو یہ مرالہ حل ہونے والا نہیں ہے انہیں پہ بھی بات کرنی پڑے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں یعنی کشمیر میں جبر کی نہیں بلکہ دلوں کو جیتنے کی ضرورت ہے بہت جبر ہے بہت سختی ہے اللہ نجات دے انہیں کوئی شک نہیں ہے ابھی بھی آلات بہت خراب ہیں وہ بند کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو جنہوں نے حصہ لیا ہے ان کو بند کر رہے ہیں مجھے بتائیے کہاں ہیں جموکرسی جس میں یہ ہو رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہیں ملٹنٹس ہیں ان کے ساتھ سوائے جبر کہ یہ کسی طرح سے مانتے نہیں ہیں یہ دباؤ سے سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کو حل کر لیں گے کوئی مسئلہ آٹھاک دنیا میں دباؤ سے حل کبھی نہیں ہوا ہے کبھی نہیں موڈی نے تو کوشش کی تھی پاکستان کے ساتھ باتچیت کرنے کی لیکن کوئی معاملہ آگے بڑھا نہیں کون سا مسئلہ ہے کون سا انہیں بات کا مسئلہ کیا ہے کون باتچیت کی ہے نواز شریف کے ساتھ گفتگو کی تھی جب سے انہوں نے اس کو ہٹایا ہے کوئی باتچیت کا سلسلہ نہیں شروع کیا ہے آرٹکل 3370 کے بعد سے ہم دباؤ سے اور لوگ ان کو کھڑا کرنے سے جن کا کوئی بنیادی جگہ نہیں ہے ان کو ہم کھڑا کر کے نئے لینرشپ دیں گے کہاں ہے وہ انہیں دیکھ لیا ہوگا اس الیکشن میں جن کو انہوں نے خوب پیسہ دیا سب کچھ دیا سرکار ساتھ رہی تب بھی لوگ ان کے ساتھ نہیں رہے کیا آج بھی ان کو وہ روشنی نہیں دیکھی آج ان کو یہ احساس چاہیے کہ یہاں کے لوگ دباؤ سے نہیں بنیں گے انہیں اگر کرنا ہے تو باتچیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے اس سلسلے میں نیشنل کانفرنس کیا رول ادا کر سکتی ہے اور کیا چاہتی ہے دیکھیں نیشنل کانفرنس کا رول تو وہی ہے کہ ہمارا سٹیٹھوٹ واپس کیجئے اور جو آپ نے ایک انکانسٹیوشنل چیز کی ہے اس کو واپس کریے یعنی آٹکل 370 پھر سے واپس کی لگایا جائے ہم اس پر جٹے ہوئے ہیں یعنی کشنو ہندوستان جب ہمارا الہاق ہوا تھا اس کی بنیاد تین سو ستھر تھی اور اس کو واپس کرنا ہی حکومت کو واپس کرنا پڑے گا یہ آپ چاہتے ہیں کرنے کوشش جتنا دباؤ کر سکتے ہیں کریں یعنی کشمیر میں دباؤ اور بندوق سے نہیں بلکہ دلوں کو جیتنے سے کام چلے گا بندوق سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا کبھی نہیں کہ دباؤ سے اور بندوق سے یا یہ دکھا کے کہ ہم پیسہ دے دے دیں گے اسے لوگ ہم ڈیولپنٹ کریں گے مجھے تو پہلے یہ دکھائیے کہ اس سال میں انہیں کیا ڈیولپنٹ کر لیے جب سے انہوں نے یہ قانون ہٹا دیا چلہ تو بہت رہے ہیں کیا کیا ہے دکھائیں تو ہمارا وائٹ پیپر بننے والا ہے اس میں سب آ جائے گا یہ اچھا آپ کی پارٹی کو وائٹ پیپر ریلیز کر رہی ہے انشاءاللہ وہ جب تیار ہو جائے گا ہم لوگ کے سامنے رکھیں گے اس کو تو دنوں کو جیتنے کے لیے پہلی ضرورت آپ کے مطابق آرٹیکل 370 کو رسٹور کرنے کی وہ بھی رسٹور اور بات چیت کر ماحول بنائی ہے یہاں امن کا ماحول بنائی ہے یہ نہیں کہ جیل بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیل بھرنے سے کوئی چیز حل نہیں ہوگی شکریہ راق صاحب بہت بہت آپ کا آپ نے بہت اہم بات فرمائی کہ دلوں کو جیتنے کے لیے جیل بھرنے سے کام نہیں بلکہ بات چیت اور اور امن کے ماحول سے برسلہ حل ہوگا بلکل نی بات پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آگا صاحب وسلام بہت شکریہ